بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے جو باتشیت کر رہا ہوں اس کو میں ملا لوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی آج کل پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گی اور تنہاداروں کا تنہاداروں کا جو جو ٹکراؤ ہے وہ کس حالت میں پہنچے گا یہ چیز ہمیں بہت اچھے طریقے سے کلیر کرنی ہوگی کہ جن حالات میں اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ آج دو ہزار بارہ میں پاکستان میں سیاسی اداروں کی کیا حیثیت ہے اس وقت پاکستان میں ونس پانے ٹائم ایک دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان میں سیاسی ادارے صرف ایک یا دو مضبوط تھے تو ادھر سے ڈکٹیشن آ جاتی تھی جب بھی معاملات تناؤ کا شکار ہوتے تو وہاں سے ڈکٹیشن آتی اور اس کے بعد سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا اور وہ ایک ادارہ قائم رہتا اور وہ ادارہ وہاں پر حکمرانی ریپلیس کر دیتا تھا آج حالت یہ ہوئی ہے کہ آپ کے ملک میں مختلف سیاسی جسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیوشن وہ ادارے تمام کے تمام اسٹیبلیٹی اختیار کر گئے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ جوڈیشن کو لیں گے اس کے بعد آپ اپوزیشن کو لیں گے آپ حکومت کو لیں گے پارلیمنٹ کو لیں گے یعنی وہ تمام کے تمام آپس میں برابر ہو گئے ہیں اور اوپر ایک ادارہ تھا جو بہت مضبوط تھا اس نے اپنی طاقت کو تھوڑا سا کھو دیا ہے تو اب تمام اور وہ پاکستان آمی کی بات کرو تو اب وہ تمام کے تمام برابر ہو گئے ہیں جب برابر ہو جاتے ہیں سیاسی ادارے تو ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے ان میں تناؤ آتا ہے اور یہ تناؤ جو پچھلے چند دنوں میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر ادارے کو یہ اندازہ ہے کہ دوسرا کتنا مضبوط ہے ہر ادارے کو یہ اندازہ ہے کہ دوسرے میں کتنی طاقت ہے اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ دوسرے ادارے ان کے برابر کی طاقت کی ہیں وہ ایک میچورٹی کے مظہرہ کر رہے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں دو سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک سیاسی تناؤ کا جو ہے وہ عمل ہے وہ ٹکراؤ کا نہیں ہے اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے اس کو ہوتے رہنا چاہئے اس سے مزید میچورٹی آئے گی وہ ایک ادارہ جو سب سے مضبوط سب سے اونچا تھا اب پاور اس کے پاس زیادہ تھی اس نے پاور لوس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تعلقات انٹرنیشنلی خراب ہیں یعنی پاکستان میں جب بھی ملیٹری ڈکٹیٹرشپ آئی ہے ملیٹری کیا ٹیک آور ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہے کہ اس وقت اس کے پیچھے امریکہ موجود تھا وہ تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں ہم اس پر آج کی جو پریزنٹیشن میں اس میں خاص طور سے اس کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا یہ چیز بتانا آپ کے لئے اس کی ضروری تھا تاکہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ اس لحاظ سے بھی سامنے آئیں میں اپنے اس پریزنٹیشن کو بالکل کلٹے طریقے سے لوں گا اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اس وقت اوانستان میں جو انڈ گیم ہو رہی ہے یعنی اوانستان سے امریکیوں کا انخلاب اور اس کے بعد اوانستان کی شیپ کیا بننے ہیں ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں یہ چیز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں یعنی کہ پچھلے تیس سال میں ہم نے دو ملکوں کو دیکھا جو اوانستان میں داخل ہوئے سوویٹ یونین 1979 میں اور 2001 میں امریکہ سوویٹ یونین جب داخل ہوا تو اس کو بھی وہاں سے جنگ کو مکمل کیے بغیر نکلنا پڑا اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بھی کچھ ایسی ہی حالت میں ہے کہ جنگ کو مکمل یعنی اس کا اختتام اس کو تکمیل پر پہنچائے بغیر یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے دو ہزار دولہ میں امریکہ یہاں سے چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پکچر کیسے آتی ہے بان کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اس سے امریکہ یا اپانی کانس کو جو نقصان ہوئے اس کو بھی ایکسپوس کر دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بان ون کانفرنس جو کہ دو ہزار ایک دو ہزار دو میں ہوئی تھی وہ انتہائی کامیاب ثابت ہوئی اور اس کا ایک اہم پیلر یہ تھا کہ پاکستان میں پاکستان نے اس میں بھرپور پارٹسپیشن کی اور بھرپور طریقے سے جو بھی پیس پروسس تھا اس کو سپورٹ کیا اور پاکستان نے بڑی کنٹریبیوشن بھی کی اس دفعہ پاکستان کی کرسی خالی تھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بان کانفرنس کتنے برے طریقے سے ناکام رہی ہے میں دیکھ لیتا ہوں پہلے میں آپ کو تین چار جو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں اہمانستان میں میں ان کو پہلے ہائلائٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو افغان گورنمنٹ کیا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کارزائی کی گورنمنٹ پرو لانگ ہو جائے دو ہزار چودہ سے بھی آگے جائے دوسرا امریکی فوجی جو نکلیں تو اس کے بعد افغان نیشنل آرمی ٹیک آور کر لیں تیسرا امریکی فوجی جو ہیں وہ جب یہاں سے نکلیں تو پیس کیپنگ فورسز ان کی جگہ لے لیں وہ پیس کیپنگ فورسز کے لیے ابھی تک فائنل نہیں کیا گیا کہ کیا وہ ریجنل کنٹریز سے وہ فوجیں لی جائیں گی یا مسلم ورڈ سے وہ فوجیں لی جائیں گی اپراڈ بیسٹ نیشنل گورنمنٹ ایک ایسی جو ہے براڈ بیسٹ نیشنل گورنمنٹ بنائی جس میں تمام مخالفین کو یعنی اپوزیشن کو اور حکومتی جو انعاصرین تمام کو اس میں اکٹھا کیا جا سکے یہ حکومت جو افغانستان کی صرف ہے وہ یہ اوبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم جو ایک اوبجیکٹیو دیکھتے ہیں خاص طور سے جو امریکہ اس علاقے میں جو چاہتا ہے کہ کیا کرے وہ سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں افغانستان کو اصلے سے باگ کرنا طالبان سے کامیاب مذاکرات کرنا اور پھر ان طالبان کا افغان نیشنل آرمی میں شمولیت کو ممکن بنانا کیونکہ یہ دو جگہوں پر امریکہ نے غلطیاں کی ہیں ایک افغانستان میں اور ایک عراق میں اور یہ دونوں غلطیاں تاریخ سے کوئی سبت لیے بغیر لیے ہیں غلطیاں کی لیں اور وہ کونسی تھی سب سے پہلے اگر اٹھارہ ست ست ستاہون کی جنگ ازادی آپ کو یہاں دو تو برطانوی سرکار یہاں آئی اس نے جنگ جیتی اور اس کے بعد انہوں نے مغل فوج ہے اس کو ڈسپینڈ کر دیا وہی مغل فوج ہے بعد میں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے اٹھارہ ست ستاہون کی جنگ ازادی کا غدر جو ہے وہ مچایا جنہیں وہ ایک ایسی ایگزیمپل تھی جس سے کہ انسانیت کو سبق لینا چاہیے تھا کہ کوئی بھی ویری بیل اسٹابلشٹ جو آرمی ہے اس کو ڈسپینڈ نہ کیا جائے وہ کیا گیا اب یہاں پر جب ایراک میں یہ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے ونس اگین صداعہ حسین کی آرمی کو ڈسپینڈ کیا اور وہی آرمی پر اس کے بعد مقتدہ صدر کے تحت یا میدی برگیٹ کے تحت انہوں نے امریکہ کو جو ہے ایراک میں ناکوں چنے چبوائے اور یہی چیز پھر انہوں نے طالبان کے ساتھ کی جو کہ ابھی تک امریکہ کو فسائے رہی ہیں پھر اس کے بعد طالبان کو قومی حکومت میں جو کردار ہے امریکہ یہ چاہتا ہے طالبان کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ غیر ملکی فوجوں کا انخلاع چاہتے ہیں طالبان کے خلاف جتنے ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں اس کا اختتام چاہتے ہیں تمام ساتھیوں کی بانٹر نامو بے سے واپسی چاہتے ہیں وہ وہ چاہتے ہیں ایک کمپرومائز اسلام کا نفاظ یعنی ایک ایسے اسلام کا جو ورزن ہے وہ فائنل کر لیا جائے جو کہ افغان حکومت کو بھی قابل قبول ہو اور طالبان خود بھی اس میں تھوڑا بہت کنسیشن لانا چاہتے ہیں اور اب وہ وقت آگیا جبکہ وہ بہت ہی میچورلی کام کر رہے ہیں یعنی انہوں نے اپنے آپ کو القاعدہ سے بلکل بسوسیٹ کر دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان اور القاعدہ جب بھی میں امریکیوں سے بات کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ یہ چیز خاص طور سے آپ ذہن میں رکھیے آپ جب ٹیررسٹ کا کہتے ہیں تو آپ طالبان اور القاعدہ دونوں کو ملا دیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں طالبان کا جو ایجنڈا ہے وہ لوکل ہے وہ نیشنل ہے وہ صرف اور صرف اغوانستان میں تبدیلی چاہتے ہیں جبکہ القاعدہ کا جو ایجنڈا ہے وہ گلوبل ہے وہ ساری دنیا میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں لہٰذا آپ ان دونوں کو ایک چھڑی سے نہ ہاں گئیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ امریکہ غلط کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اس غلطی کا خمیادہ بھگتنا پڑھ رہا ہے ابھی تک اب آخر میں پاکستان کے وہ اپجیکٹیوز کیا ہیں جس کی وجہ سے کہ پاکستان سمجھتے کہ یہ گیم جو انڈ ہو رہی ہے اس میں اس کا کیا رہو اغوانستان میں انڈیا کے بڑھتے ہوئے کردار کو کم کیا جائے طالبان کا قومی حکومت میں حصہ بھرپور طریقے سے جدنی کے ان کی پاپولیشن ہے اور اکثر ہم طالبان کو جو پشتون میجارٹی ہے اس کے لحاظ سے ان کا شیئر مانگتے ہیں جو کہ فورٹی سی پرسنٹ ہے ڈرون حملوں کا پاکستان کے ٹرابل ایریاس میں خاتمہ اغوانستان اور انڈیا کا پاکستانی طالبان کو سپورٹ دینے سے جو ہے ان کی واپسی ان کو منع کرنا امریکہ کا یہ چند میں نے آپ کے سامنے جو پیہ پیش کی کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اغوانستان میں اور اس میں پھر امریکہ اور پاکستان جو ہیں ان کے تعلقات پر پھر میں بھرپور طریقے سے ایک نظر آخر میں دوں گا امریکہ اور انڈیا کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان سے یہ واضح ہو گیا کہ اغوانستان میں امریکہ انڈیا کو ایک بہت اہم رول دے دے چکا ہے اور دے رہا ہے اور دو ہزار چودہ کے بعد بھی دیتا رہے گا یہ وہ چیزیں جو کہ پاکستان کو قطعی طور پر ناکابلے قبول ہیں جبکہ دوسری طرف پاک امریکہ تعلقات میں بری طرح جو ہیں وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ انیس سو بیانوے میں جب روس نے انیس سو ایٹی نائن میں جو ہے روس نے یہاں سے جو ہے پاک اپ کرنا شروع نائنٹین ایٹی ایٹ میں پاک اپ کیا تھا ایٹی نائن میں اس کی جو ہے وہ سسٹم کا فال ہوا اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو ہے وہ ایک برے طریقے سے امریکہ بھی یہاں سے گیا اور یعنی اس نے مجاہدین کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا اور روس بھی یہاں سے گیا اور وہ وہ واقعہ ہو گیا جس کی طرف کے میں توجہ دلانے چاہ رہا ہوں کہ کہیں دو ہزار چودہ بھی ایسا ہی نصابت ہو جس میں کہ وہ ملک جو کہ افانستان میں داخل ہوا تھا وہ جنگ کو انکمپلیٹ کیے بغیر یہاں سے چلا جائے انکمپلیٹ کر کے چلا جائے اور پھر بعد میں پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جیسے کہ پاکستان نے انیس سو بیانوے میں بھگتا تھا لہٰذا ہمیں یوں لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ونس اگین سکوئر ون کی طرف ہماری پوزیشن آ جائے گی امریکی پولیسی کیا ہے افانستان کی طرف جس میں کہ پاکستان کی بھرپور سپورٹ چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں امریکی سیکرٹری خارجہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ we want to fight talk and build افغانستان fight talk build افغانستان یہ تیروں چیزیں ایک وقت میں ہونا ممکن نہیں ہیں آپ fight کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو talks کرنی ہوں گی آپ کو talks چھوڑنا ہوں گی اور اگر آپ ان سے negotiation کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو fight کرنا چھوڑنی ہوگی افکورس build کرنا افغانستان کو یہ neighboring countries اور جتنے بھی افغانستان کے دوست ممالک ہیں یہ ان کی اخلاقی ذمہ وار یہ لیکن یہ fight اور talk یہ دونوں ایک دوسری کی ضد ہیں یہ ایک وقت میں نہیں ہوتے ہیں اور یہی وہ جگہ جہاں پر کہ امریکہ کے double standards ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف کہتا ہے کہ پاکستان میں حکانی گروپ کو curb کیا جائے یعنی ان کے اوپر ایک سختی دکھائی جائے اور دوسری طرف وہ حکانی گروپ ہی سے مذاکرات بھی کر رہا ہے اور طالبان کو قطر میں دفتر کھول کر بھی دے رہے ہیں اگلے دو سالوں میں امریکہ چاہتا ہے کہ چار لاکھ افغان فوجیوں کو تیار کر لیں پچھلے دس سال میں ایسا نہیں ہو سکا اگلے دو سال میں دوہزار چودہ تک ہو جائے گا ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر شک ہے کہ یہ کوئی ایک بہت ہی ایمبیشیس سا امریکہ نے اپنے لیے ایک پلان رکھا ہوا ہے پھر دوہزار چودہ کے بعد امریکی کاؤنگریس اس وقت پاکستان افغانستان کو بیس عرب ڈالر کا پر یئر جو ہے وہ انویل سپورٹ انویلی جو ہے وہ ان کو فینینشل اسسسٹنس دے رہی ہے دوہزار چودہ کے بعد مزید دوہزار چوبیس تک ایسا کر پائے گی امریکی کاؤنگریس خاص طور سے تب جب کہ وہاں پر وہ سب اپجیکٹیوز بھی ان کی اچیب نہیں ہو رہے جو وہ چاہتے ہیں یہ توڑا بہت مشکل ہو جائے گا امریکی کاؤنگریس ایسا اگر نہ کر پائی تو پھر کیا ہوگا اگر میں کہہ رہا کہ مشکل ہو جائے گا تو امریکی کاؤنگریس ایسا نہیں کر پاتی تو کیا ہوگا یہی ہے افغان فوج ہوگی جس کو کیا امریکی ایمبیشیسلی چار لاکھ بنانا چاہتا ہے جو پراببلی ایک دوسرے کے خلاف ایک دفعہ پھر نمبر دازمہ ہوگی اور ایک دفعہ پھر اُس وقت پر آ جائیں گے جبکہ وارلارڈیزم افغانستان میں شروع ہو جائے گا ایک طرف تو جو ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ افغانستان سے افغانستان حکومت سے اس وقت امریکہ ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے اور اس سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے تحت دو ہزار چودہ میں ویڈرال کے بعد بھی وہ یہاں پر اپنے کچھ اڈے رکھنا چاہتے ہیں انہوں میں سے ایک جو ہے وہ پلے چرٹی میں ہے ایک پگرامیر بیس ہے اور تیسرا جو ہے وہ کندھار میں ہے یہ جو فوجی اڈے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اب ان فوجی اڈوں کا ماں پر رہنا ابھی تک تو ٹھیک تھا اور صرف ایران ہی اس کی مخالفت کر رہا تھا لیکن یہ سلالہ چیک پوسٹ پر اٹیک کے بعد پاکستان اس کی بھرپور مخالفت کر رہا ہے اب پاکستان کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پر امریکی فوجی جو ہیں وہ رکیں کیونکہ ہر اگلے دن جو ہے وہ ایسا واقعہ ہو جانا ہے اور اگر ایسے واقعہ جاری رہے تو امریکہ پاکستان کے درمیان سیاسی تعلقات بھی ٹور جائیں گے اس وقت تو ہم ہمیں انداز ہے کہ ملیٹری جو ریلیشنشپ ہے وہ تو اچھی خاصی نقصان ہوا ہے دونوں ملکوں کے لیکن اس کے بعد سیاسی تعلقات بھی نقصان میں ہو جائیں گے اور وہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہوسٹائل ریلیشنشپ یعنی کہ دشمنانہ جو تعلقات ہیں وہ شروع نہ ہو جائیں تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایران اور پاکستان وہ دو ممالک ہیں جو اکٹھے ہوں گے اور امریکہ سے یہ ڈیمینڈ کریں گے کہ وہ کسی صورت میں بھی یہاں پر اپنے فوجی اٹے نہ چھوڑے بلکہ یہ ضرور ممکن ہوگا کہ اس تمام معاملات کا حل ان دوستوں سے کو انوالف کر کے لیا جائے جو کہ کافی نیوٹرل رہے ہیں اور ان میں سے تین مل جو ہیں وہ واضح طور پر آپ کے اور میری نگاہ میں ہیں جن میں سے کہ ایک چین ایک قطر اور ایک ترکی ہیں تو یہ تین ملک ممالک ہیں جن سے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اہم قسم کا جو ہے یہاں پر رول پلے کریں میں اپنے اس جو ڈسکاشن ہیں اس کو میں ایک چھوٹا سٹان دینا چاہوں گا اور آپ کی خبر میں لانا چاہوں گا کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز کو جو اس وقت ریپبلکن امیدوار ہیں وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ریپبلکن کینڈیڈیٹس ہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس امریکہ میں ان میں سے زیادہ تر نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ناقابل اعتبار اتحادی ہے انڈریلائیبل ایلائی یا ایڈورسری ہے یا دنیا کے سب سے پور تشدد اور غیر پختہ یعنی انسٹیبل کنٹری ہے پاکستان کو قرار دیا گیا تقریباً سب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک tough foreign policy اختیار کی جانی چاہیے ان میں سے ایک سامنے تو یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو should keep Americans up at night یعنی رات میں امریکیوں کو جگائے رکھتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے لہٰذا ان میں سے کسی کو بھی پاکستان کی اہمیت کا بھی تک ادرات نہیں ہوا ہے جو سوال یہاں پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس خطے میں پاکستان کے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر لے گا اور اس علاقے میں اس تحقام پاکستان کے بغیر قائم ہو سکتا ہے یا یہ ممکن ہے ان سوالات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان امیدواروں کا صدارتی امیدواروں کا پاکستان کے بارے میں کتنا کم علم ہے یعنی ان کو پاکستان کے کھونے کے نتائج کا کچھ اندازہ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملات کو ان تمام معاملات کو بڑے گہرے نظر سے دیکھئے یہ بڑے انٹرسٹنگ سا ان کے ایک کینڈیڈیٹ ہے جن کا نام ہر منکین ہے اور وہ اس حد تک لاعلم ہیں کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ لیبیا کی حکم رہاں جو نئی حکمت بننے والی ہیں اس میں تالیبان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے یعنی تالیبان کو بھی حصہ دیا جائے اور میں نہیں پہلے یعنی لیبیا کی کونسل میں تالیبان کو کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے یا ان کا کیا رول ہے تو بدقسمتی سے الفاظ کا الفاظ کا چناؤ بھی نہیں ہو رہا ہے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ مو سے کیا نکل رہا ہے لیکن وہ ڈیبیٹ میں ضرور حصہ لے رہے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کتنی بری حالت ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ایک درست پیرائے میں دیکھنے کی امریکہ کو یہ بھی احساس کرنا ہوگا کہ یہ یونی پولر کا زمانہ نہیں ہے وہ زمانہ گیا جب وہ ایک ڈکٹیشن دیا کرتا تھا اب ایک ایسا وقت آگیا جس میں کہ اسے بہت سے ممالوں کی کانسینٹ یعنی ان تمام بہت سے ممالوں کی بہت سے دوستوں کی ہاں کی ضرورت ہے وہ زمانے کے جب امریکہ یہ کہتا تھا کہ اور ہمیں اس چیز کو بھی خاص طور سے اس اس ایسپیکٹ کو امریکہ پاکستان تعلقات کے درمیان میں دیکھنا ہوگا ایک بہت اہم چیز جو میں اپنے خاص طور سے سکرونس کو یہ بتاتا رہا ہوں اور ایک دفعہ پھر یہاں پر ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اگر وہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کو ریپیئر کرنے کا طریقہ ہے جو کہ سیاسی ہے نہ کہ سلالہ پوسٹ کی طرح کوئی ملٹری اٹھاک ہو جائے جب یہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد رنجشیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں گیپس اور زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں بائی دوئے گیپس ہم دونوں کے درمیان آلریڈی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں وہ ریمنڈ ڈیویس کا کیس ہو سکتا ہے وہ ریمنڈ ڈیویس کی کیس کے دوران پریزیڈنٹ کلینٹن کا یہ پریزیڈنٹ اوباما کا یہ کہنا کہ جی وہ ایک ڈپلومیٹ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے حانکہ وہ ایک کانٹرکٹر نکلتا ہے وہ ڈپلومیٹ نہیں ہوتا یا یہ کہہ دینا جان کہہ رہے گا کہ ہم اس کو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر اس کے پر بھرپور کیس چلائے جائے گا جبکہ اس پر کیس نہیں چلائے جاتا یا یہ کہ جو دو مئی کا واقعہ ہوا ہے اس میں پوری کوم جو ہے وہ بہت برے طریقے سے شرم سا رہے گا پوری کوم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اسامہ بن لادن کے سپورٹر ہیں بلکہ ہم لوگ اس بات کا افسوس ہے کہ پاکستان کی جو تیریٹوریل ساورینٹی ہے اس کو ذک پہنچی ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ اس سے وجہ ان تمام معاملات میں ناراض ہیں یا میمو گیٹ سکینڈل میں بھی ہمیں نظر آتا ہے امریکہ کا کس حد تک رول ہے تو یعنی پیدر پی پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ ایسی چوٹیں دونوں کے تعلقات میں لگائی گئی ہیں جس کی وجہ سے کہ وہ ویسی کافی دونوں کے درمیانیں خلیج پیدا ہو گئی ہیں تو اب سیاسی معاملات کو اگر حل کرنے کے لیے کوئی ایسا واقعہ ہو جاتے تو اس سے مزید گلف پیدا ہو رہا ہے نائن الیون کا واقعہ بھی اگر آپ مجھے تھوڑی سی جازت دیں تو وہ بھی سیاسی تھا اور اس کو بھی ملٹریلی حل کیا گیا جب بھی کوئی سیاسی معاملہ ہو اور اس کو ملٹری مین سے حل کیا جائے یا کوئی ملٹری معاملہ اور اس کو سیاسی مین سے حل کیا جائے تو یہ غیر فطری حل ہوتا ہے اور غیر فطری حل ہمیشہ اپنے آپ کو برے طریقے سے آپ کے سامنے دکھاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس سال گزرنے کے باوجود امریکہ جس کام کے لیے یہاں آیا تھا وہ کام پورا نہیں ہو سکا ہے یہ غیر فطری عمل کو فطری کرنا ہوگا یعنی وہ ایک سیاسی معاملہ تھا اور اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا وجہ اس کے دو ملکوں کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے آپ سوال جواب کریں گے تو اس میں میں مزید اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے کوش گزار کروں گا چند جو تجاویز ہیں ان معاملات میں اس لحاظ سے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہیں کہ فارٹا میں جو آپریشن ہے وہ بند کیا جائے سیاسی عمل کو شروع کیا جائے جتنے بھی جنگجو لوگ ہیں ان کی سپلائی لائن کو کٹا جائے ہم لوگ ابھی تک فائر فائٹنگ میں مصروف ہیں یعنی جو شخص بھی جنگجو بن جاتے ہیں ہم اس سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ہم پیچھے سے ان کی سپلائی لائن کاٹنے کو تیار نہیں ہیں جس جہاں سے کہ سپورٹ آ رہی ہے اگر آپ کو سپلائی لائن کاٹ کرتے ہیں تو یہ تمام کا تمام چاہر خود بہت جائے گا حیضہ بدقسمتی سے ابھی تک ہم فائر فائٹنگ میں مصروف ہیں جہاں تک نیٹو کی بات ہے تو بین الاقوامی میار کے مطابق ان سے جو ٹرانسٹ فی ہے وہ چارج کی جائے ضرورت کے مطابق جو ویئر اینٹیئر کا جو معافضہ ہے آپ ان کو اس لحاظ سے وہ ان کو دیں جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ان کو نئے سرے سے لکھیں اور اس میں خاص طور سے پاکستان جو وارن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ تعمل کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہم ریزلٹ حاصل کریں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بھرپور طریقے سے وارن ٹیرر جو امریکہ کی تھی کسی زمانے میں اور آج مجبورا پاکستان کی بھی وہ جنگ ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے بھی اس میں پینتیس چھتیس ہزار اپنے جو ہم وطن ہیں وہ اس میں جو ہیں لگا دیئے ہیں اور جو جن کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اس میں تو اب ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے ملک کے ان تکلیفات کا مداوک کریں جس کی ضرورت ہے اور اس پر پاکستان میں سب سے بڑا کرائیسز اینرڈی کا ہے لہٰذا سیویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بارے میں امریکہ سے بات کی جائے کہ وہ ٹرانسفر کریں کیا امریکہ نے پہلے یہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا ہمارے نیبر میں ہی انڈیا کے ساتھ ایک بھرپور قسم کا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو کہ سیویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی ایگریمنٹ یا اس کو ڈیل ون ٹو تھری کہتے ہیں ون ٹو تھری وہ ون ٹو تھری اس آرٹیکل کا نام ہے ہائیڈ ایک جیسے کہتے ہیں جس کے تحت کہ وہ ایگریمنٹ دونوں کے درمیان ہوئے اور انڈیا کو وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی امریکہ اب ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے لحاظ سے جو پاکستان میں جو اتاوانائی کا بھران آیا ہے ہم اس جو حساس شکل اختیار کر گئے اور پاکستان کی سلامتی بھی اس کے لحاظ سے سٹیک پر ہے ہم اس مسئلے کا حل حاصل کر سکتے ہیں سی آئی اے پاکستان میں صرف الکایدہ کے لیے نہیں بلکہ وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پر بھی نظر رکھے ہوئے اب جبکہ حسین حکانی جو واشنگٹن میں صفیب نہیں رہے تو وقت کا تقاضی یہ ہے کہ سی آئی اے کی سرگرمیوں کو بھی محدود کرکیا جائے نیٹو سپلائی کو پاکستان کی ضروریات سے مشروط کیا جائے اگر نیٹو سپلائی کو بند کر دیا تو امریکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ رشیا اور سنٹرل ایشن ریپبلس کے راستے سے اپنی پروڈکٹس کو لے آئے گا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس لحاظ سے امریکہ کو وہ پروڈکٹس جو پاکستان سے جا رہی ہیں 45 فیصد مہنگی پڑیں گی اور 25 دن لیٹ وہاں پر پہنچے گی وہ پروڈکٹ اگر پاکستان جیسے کہ پاکستان نے بند کر دی اور یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں نیوکلیر سیویلیر نیوکلیر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے ورنہ یہ بند رہے گا تو ایسی صورتحال میں افکورس وہ رشیا کی طرف چلے جائیں گے رشن کے پاس ایک بہت خوبصورت پلان ہے کہ اگر امریکہ ہم پر ڈیپنڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم امریکہ سے یہ کہیں گے کہ اس کا میزائل ڈیفنس شیلڈ جو اس کا جو پلان ہے جس کے تحت کہ اس نے اپنے آپ کو سیکیور کیا اور اس کی وجہ سے رشن زن سیکیور ہے اس پر کمپرومائز کرے وہ امریکہ کبھی بھی نہیں کرے گا لہٰذا وہی امریکہ جو پاکستان کو چھوڑ کر وہاں جائے گا کہ وہاں سے بھرپور طریقے سے نیوکلیر سپلائی کریں وہی امریکہ دوبارہ واپس آئے گا آپ کے پاس جو میزائل ڈیفنس شیلڈ ہے اس پر کمپرومائز کرنا امریکہ کے لیے ناممکن ہے بنیزبت اس کے کہ وہ پاکستان کے انرجی کرائیسز کو حل کرے میرا سب سے آخری جو بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ جو میں چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ پاکستان کے تعلقات کو کیا شکل دی جائے اور اس کے لیے میں ایک ٹرم کوئن کروں آپ کے سامنے and that is called کانگیجمنٹ 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 کان سے مطلب کنڈینمنٹ اور انگیجمنٹ کا منٹ ان دونوں کو ملا یعنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کسی صورت میں بھی انگیجمنٹ نہ ہوں اور نہ ایک دوسرے کو کانڈین کرنے کیوں پاکستان اس کو انگیج بھی کرے اور کانڈین بھی کرے ان دونوں theories کی application ایک خوبصورت تعلقات کو جنم دے گی ہمیں اس چیز کو خاص طور سے دیکھنا ہوگا otherwise ہمارے لئے یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی کہ ہم اپنے concepts کو یا اپنے تعلقات کو امریکہ سے اس لیول پر رکھیں جس لیول پر ہم رکھنا چاہتے ہیں یہ بہت important ہے اس وقت پاکستان امریکہ سے ناراض ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے دباؤ اور اس کی aid کی وجہ سے ہمیں بہت سے کام کرنے پڑ رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کس قسم کا دوست ہے امریکہ کا وہ estranged client ہے E-S-T-R-A-N-G-E-D estranged client یہ نہیں ایک ایسا patron client relationship میں patron امریکہ ہے client پاکستان ہے لیکن اس دفعہ یہ client ناراض ہے اور یہ ناراض client کیا چاہتا ہے یہ ناراض client patron کا کام نہیں کرنا چاہتا وہ patron اس کو بتاتا ہے کہ جی آپ نے اتنے اتنے علاقوں پر اتنے اتنی بمباری کرنی ہے یعنی for example 20 اور client چونکہ ناراض ہے وہ دو جگہوں پر بمباری کر کے آ جاتا ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ estranged client یہ کسی صورت میں اپنے patron کو پسند نہیں کر رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مختلف post پر ہیں پہلی جنگ عظیم ساڑھے چار سال میں ختم ہو گئی دوسری جنگ عظیم پانچ سال میں ختم ہو گئی ہے war on terror دس سال کے بعد ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کی بہت اہم وجوہات دو ہیں سب سے پہلے اتحادی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں دوسرا ان کے جو objectives ہیں جنگ کے وہ common ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں انڈیا امریکہ اور پاکستان دونوں دونوں کو ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ دوسرے کا خیال رکھے ہوئے ہیں امریکہ جا کر deal one two three انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے امریکہ پاکستان میں کی مختلف طرح سے جو ہیں وہ انٹرفیئر کر رہا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سے یہاں پر اس کی پاپولیٹری کو نقصان ہوگا اور وہ وہ کر رہا پاکستان دوسری طرف اس پاکستان پر الزام ہے کہ وہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا ہے اب کہ امریکہ نے اسلام آباد میں امریکن کتنے ایسے ایڈنسٹریٹرز ہیں جو آئیں اور انہیں اسلام آباد میں یہ بات کھلے بندوں کہی ہے کہ تم جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اب ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا آپ دیکھئے ایلائیز اکٹھے ہیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے اوبجیکٹیوز کامن نہیں ہیں وار ان ٹیرر دس سال ہو گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ وار ان ٹیرر مزید تیس سال تک بھی جاری رہے ختم نہیں ہونی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلائیز ایک دوسری کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اور ان کے جنگ کرنے کے اوبجیکٹیوز کامن نہیں ہیں میں آخری دو منٹ لینا چاہوں گا کائٹس ویشن بہت امپورٹن یہاں پر ہے اور اس وجہ سے جو میرا تھیسس تھا پی ایش جی تھا یو ایس پاکستان آرمی ریلیشنشپ اس میں جنہ کا جو جو تھوڑا وہ جو کوٹیشنز تھے میں وہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے شیئر کروں امریکہ سے تعلقات پر جنہ نے سپورٹ کیا تھا اس کی بہت سی وجہات ہیں شروع شروع میں امریکہ سے تعلقات جنہ نے سپورٹ کیا تھے فریڈم اینڈ لیبرٹی کے وہ کانسپ جو امریکہ اس سمانے میں دے رہا تھا وہ روس نہیں دے رہا تھا امریکی ٹیکنالوجی کمنس سسٹم ہے وہ دوسرے ممالک میں انٹرفیرنس کی وجہ بن رہے تھے اور جنہ کسی صورت میں بھی ایسے کسی سسٹم کو ایڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے جس سے کہ کسی کوئی ایک ملک دوسرے ملک میں انٹرفیر کرے تو آپ اس لحاظ سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ اگر آج جنہ ہوتے تو کسی صورت میں بھی پاکستان کی انٹرفیرنس اوانستان میں برداشت نہ کرتے یعنی آج ہم میں سے بہت سے لوگ اس آرڈینس میں بھی بیٹھے ویسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں گے کہ جی اگرانستان میں ہمیں ایک پرو پاکستان حکومت ایکسیپٹیبل ہے کیوں کیوں جب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ملک میں انٹرفیر کرے تو ہم کیوں ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں پاکستان میں جو اگرانستان میں جا کر فنگرنگ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جی بالکل ہم پہلے پاکستان کا خیال رکھ لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں لیکن انٹرفیرنس کسی صورت میں بھی نہیں ہوں کیوں گے جنہ نے خود بھی یہ چیز ایکسپٹ نہیں کی تھی اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے کہ جنہ امریکہ کی طرف گئے تھے امریکہ میں رول آف لاؤ سپریشن آف پاورس ایسے پرنسپل تھے جو جنہ بہت پسند کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شروع میں ہی کہا کہ ہم امریکہ سے زیادہ گہری دوستی جائیں امریکہ میں مذہبی آزادی حاصل ہے اور جنہ کہ آپ خیالات کے مختلف اگر سٹیٹمنٹس پڑھیں تو پاکستان کے بننے کے فوراں بعد انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بن چکا ہے اور آج جو ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بھرپور یاد ہوگی کہ آج ہندو ٹیمپل میں جانے کو آزاد ہے سکھ گردوارے میں جانے کو آزاد ہے عیسائی جو ہے وہ گرج میں جانے کو در آزاد ہے اور جو ایک مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جانے کو آزاد ہے یا انہوں نے کہا کہ آج تم سکھ آج تم نے جو سب نیشنالٹیز کے لحاظ سے ہمارے پر اسے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ہمیں ایک مذہبی لحاظ سے بھی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آج آپ صرف پاکستانی ہیں آپ مذہبی لحاظ سے اپنے آپ کو کمپارٹمنٹلائز نہ کریں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے جو سپریشن تھا سوویٹ یونین میں اور اس وجہ سے جنہ مارنے ہی جانا چاہتے تھے لیکن آج کے اگر آج جنہ کے پاکستان کے حالات جنہ کی توقعات کے برعکس ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جنہ زندہ ہوتے تو رولز آف انگیجمنٹ کو وہ ری رائٹ کرتے آج جو امریکہ کر رہا ہے وہ انیس سو سنتالیس انیس سو اٹالیس میں نہیں تھا لہٰذا یہ بہتر ہوگا کہ جس طرح سے ہمارے جس طریقے کے تعلقات رہیں امریکہ کے ساتھ ہم ان کو ایک دفعہ پھر ڈیفائن کریں اور نون انٹریفیرنس کا جو اصول ہے جنہ کا اس کو خاص طور سے ہم فالو کریں خاص طور سے تب جبکہ ہمارے ایک نیبرنگ فرنڈ فرنڈلی کنٹری یعنی چائنہ فالو کر رہا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپس میں کر رہے ہیں جب آپ اس سے فائرل ہو لیں ہم اس سے ڈیل کریں گے لیکن جو اندر ہو رہا ہے یہ آپ کا ایکسکلوسیبلی اپنا ڈومین ہے اور آپ ان تمام کو خود ڈیل کیجئے امریکہ اس لحاظ سے اس چیز کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ اس میں خاص طور سے انٹریفیرنس کرتا ہے میں اپنے اس جو 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 بات چیت ہے اس کے اختتام کرنا چاہوں گا once again اسی پوائنٹ پر کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر شکل دی جا سکتی ہے صرف اور صرف تب جب ہم اپنے آپ کو کلائنٹ کر سمجھنا چھوڑ دیں جب ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھیں برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کریں وہ ایٹیچیوڈ جس سے ایک رسپیکٹ آئے اگر ہم اپنے آپ آپس میں وہ اسٹارٹ ہی نہیں کرتے وہ کونسپ جس کی وجہ سے کہ ہم رسپیکٹ گین کریں گے کبھی بھی پاکستان کلائنٹ کے جو جو سٹیٹس ہے جو رول ہے اس سے آگے نہیں بڑھ جائے بڑھ سکے گا اس لیے once again میں آپ کے بتانا چاہوں گا اس وقت پاکستان کو جو پالیسی اختیار کرنی چاہیے وہ کونگیجمنٹ ہونی چاہیے نہ کہ انگیجمنٹ نہ کہ کنٹینمنٹ کنٹینمنٹ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ایک کمزور ملک ہے انگیجمنٹ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ امریکہ اس کو کھا جاتا ہے یعنیز بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں پالیسی کی کمبینیشن کو اختیار کریں جنگیشن کو اختیار کرنی چاہیے کہ شکریہ کمبینیشن کو اختیار کرنی چاہیے بڑیوی شکریہ جیسی نگیز